اے بھل بھل پپی ہے تے کمرے گٹا رے کرن ذکر ربدا اے نیلے للا رے اے بھل بھل پپی ہے تے کمرے گٹا رے اہد توں سمجھتوں صدا پنچیاں دی اہد توں سمجھتوں صدا پنچیاں دی الکتوں ہیوں تو ہیوں کوئلہ دی الکتوں ہیوں تو ہیوں کوئلہ دی دنے رات حمدہ تے صبح شام تسبی کریں ذکر ربدا زبان بے زبان دی علی جمع عظیم صناقان ایباد ہی اللہ دین استافا رب بشرح لی صدری ویسلی امری وحلو لقدت ملی سانی افقہو کولی رب زدنی علمن رب زدنی علمان اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما تحب و ترضام اعوذ باللہ قسمیل علیم من الشیطان الرجیم وَقَدَ رَبُّكَ اللَّهُ وَقَدَ رَبُّكَ اللَّهُمْ وَبِالْوَالِدِ مِنِ ایک سان آم وَقَدَ رَبُّكَ اللَّهُمْ 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 وَقَدَوكَ اللَّهُمْ وَقَدْعَ رَبُّكَ اللَّهُمْ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر رہے سن اللہ فکبر اللہم اس پیغمبر دی شان کون بیان کر سکتا ہے جن دی شان جو اللہ نے سارا قرآن بیان کر دیتا ہے تے میں انشاءاللہ نا تو ایڈے سامنے مابیان دی عظمت دے ہوتے والے دین دی شان دے ہوتے گفتگو کران گا دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج کل دا جناب دور جا رہے ہیں اولاد جڑیے مابیان دی ناف فرمانے مانو کچھ سمجھ دے نہیں باب دی عزت نہیں کر دے اخترام نہیں کر دے اللہ فکبر اللہ تے اللہ پاکنہ سانو سمجھانو آستے اللہ نے آیتوں چودہ سو سال پہلے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نے عضل کیتا ہے اور ایک قرآن انجھ کر کے تذکرے فرمارے ہیں اللہ فرمائے دینے وَقْدَا رَبُّوْكَا اللہ تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاگُمْ اے دنیا جہان دے لوگوں تو اڑے رب نے اے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ سونے کاندہ فیصلہ اللہ تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاگُمْ اے دنیا دے لوگوں توسی زمین تے رہ کے میرا ایناج کھا کے ساریاں نمت میریاں کھا کے سارا کچھ میرا لے کے میریاں ہی بات کرنیاں نے اللہ تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاگُمْ جَدْوْا سیر جُکاں دی لوڑ پوے جَدْوْا تَعْنُوِ بَات دی لوڑ پوے پھر میرے بوے تے آگے تے میرے کلے دیاں ہی بات کرنیاں نے اللہ دیاں ہی بات کرنیاں نے اللہ کہیں دنے جے نمازہ پڑھنیاں نے تے میری خاطرم جے روزے رکھنے نے تے میری خاطرم جے تحجتہ پڑھنیاں نے میری خاطر پڑھنیاں نے اینجی سمجھے لہونام اللہ پاکم اپنے بندیاں روزے کر کے کہہ رہنیم جے مانگ نہیں راب کولو مانگینیم جو مانگ نہیں راب کولو مانگینیم آتے مانگ دیم مول نہ شنگینیم نا او نا دیرام لنگینیم او چھٹ گیران دا تم پلانیم او باسے ہوں دیں تے رکھن تسلانیم او تیرا ہو جاؤں بیڑا پارنی ایک دن مر جانام اے در قرآن کے اندہیم اللہ تابودوم اللہ ایاغوم اے میرے گلے دیاں ہی بات تھا کریا جیم اللہ سوڑے ہم اتنا تیرا پہلا فیصلہ ہو گیا تیر تو علاوہ کسے نوں پوجھنا کوئی نہیں تیر تو علاوہ کسے نوں ایلانی منننم اللہ سوڑے ہم اے دوسرا فیصلہ کی ہے اللہ فرمائے دنیم وابل والی دنی ایک شانام اے جیمیں مر تو علاوہ کسے نوں پوجھا نہیں کرنیم جیمیں مر تو علاوہ کسے دی بات کوئی نہیں کرنیم اے میم اپنے ماں پیاں دیاں نا فرمانیاں ہی کوئی نہیں کرنیم اپنے ماں پیاں دیاں بے عدبیاں ہی کوئی نہیں کرنیم اللہ ہو اکبر اللہ اللہ پاک دا قرآن درس دے رہائیم اے دنیاں دے لوگوں جمیں توانوں پیدا کرنے والا میں ربنام ایمیں اکھوائیاں سکوائیاں بے کے توانوں پالنے والے توڑے ماں باپنے اور جمیں میری عبادت کرنے ایمیں ماپیاں دیاں فرما برداریاں کرنے ایمیں ماپیاں دے عدد تک ترام کرنے تے اللہ دے پاک پیغمبر جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوے کھو اور کرو اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ شہر اللہ سبنا نزیارت نصیب فرما جہاں نو دل کردے ہیں یا اللہ جنہیں بیٹھے نے میرے سمیت سنو مکہ تے مدینہ وکھا دے ایم کہانوالا کی کہندہ اے کیمہ دس مدینہ دکی سونم مجھے مدینہ سون ہے نا اے کیمہ دس مدینہ دکی سونم اے کار کار سونم جی جی سونم اے دل کھیچ دیام واغ محبوب بادے اے پیڑا بکریام گاؤں مدینے دیام اللہ مانننوں ان جی کردام اے چھنڈیاں چھنڈیاں چام دینے دیام اے دل لگتا نہیں پاکستان اندر اے میری جانم مدینے دی جانے اندر اے وعداف ہو جائیں میرے ایمان اندر اے جدوں زیارتاں پاما مدینے دیام تے گالم دینے دیوں لگیے آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تے کٹی سونی مجلس لگی ہوئے میرے باپ محمد بیٹھے ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے میرا پیرم صحابہ چو اینج فابدہ پیائے جی میں اسمان دا چین ستاریاں چو فابدہ میرے پیغمبر اینج کر کے فابدہ جی میں اسمان دا چین ستاریاں چو فابدہ پیائے حضرت عبداللہ بن مسود کڑے ہو گئے تے چل دیاں چل دیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آگئے آکے میرے مصطفیٰ دے کول بیٹھ گئے تے باتاں کرن لگ پہ میرے نبی دین آل حضرت عبداللہ بن مسود دیاں باتاں ان لگ پیان عبداللہ بن مسود میرے مصطفیٰ دین الباتاں کر دے پینے تے باتاں کر دیاں کر دیاں حضرت عبداللہ بن مسود کہن دینے سونے آم سونیاں اللہ نو کیڑا امل پسندے اللہ نو کیڑا امل پسندے اینجے سمجھے لگو اب دلہ بیرم سود کہندے نے سونیاں وہ کیڑا کام میں بندہ کرنا شروع کردے اللہ بندے نو اپنا پیارے بندیاں چھو شامل فرما لندے نے اللہ بیارے بندیاں چھو شامل فرما لندے اللہ بیارے بندیاں چھو شامل کرلے اللہ باز مارکے کہندے نے جبریل اوہ فلانے پینٹ ٹوٹیاں دا بندہ جیڑا ہے اوہ فلانے بندہ اے میں نو بڑا پیارہ لگتا ہے جبریل میں تیرا رب تنو حکم کرنا تو یہ دن پیار کرنا شروع کردے جبریل بھی پیار کردے نے جبریل اینج کر کے ستمیں سمان دے فرشتیاں والے مو کر کے اعلان کردے نے اور گل چل دیا چل دیا پہلے اسمان دے آجان دی اور پہلے اسمان دے فرشتے زمین والے مو کر کے اعلان کردے نے اے دنیا جہان دے لوگوں اوہ فلانے بندہ اللہ نو پیارہ لگتا جی اللہ دا مہبوب بندائیم اندھے نل تسیمی پیار کرنا شروع کردے ہوں پھر اللہ پاک اندھی محبت لوکان دے دلانچوں ڈال دے دنے حضرت عبداللہ بن مسہود پوچھ دینیم ایل امانیم احبویل اللہ چونیم اللہ پاک نوم کیڑا کم سے آدھا پیارہ لگتاییم اللہ پاک نوم ایک کیڑا کم جڑا بڑا پیارہ لگتاییم حضرت عبداللہ بن مسہود نوم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرمہ دینیم اصلاح تو علا وقتی کام اصلاح تو علا وقتی کام اوی عبداللہ بن مسہود ایدر تو اپنے کرے بیٹھاویم اپنے رشتے دھارا چوں بیٹھاویم اپنی دکان تے بیٹھاویم اپنے بیلیاں سجنا چوں بیٹھاویم ایدروں موزنم کرنا چوں گرییاں دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبرم اللہ پاک دیام اڑیایاں بیان کرے لم عوان ہو جائے عبداللہ بن مسہود تو سارے آنو چھڑکے اللہ دے کرجوں آجاویم اللہ تے نو اپنے پیاریاں بندیاں چوں شامل فرما لے نگے اے وقت تے پڑی گئی نماز اللہ نو بڑی پیاری لگ دیے نماز پڑیا کرونا دوستوم وقت تے پڑیا کروم ویلے دی نماز پڑیا کرونام اللہ پاک دوم اے ویلے دی نماز پڑی پیاری لگ دیے حضرت عبداللہ بن مسہود کہیں دنے سمع آئیوں چونے آئیستوں باد اللہ پاک دنوں اپنے بادتوں باد اللہ پاک دنوں اپنے کبرے آئیتوں باد اپنے اڑے آئیتوں باد اپنیاں بلندیاں توں باد اللہ پاک دنوں ایک ایڑی گال چنگی لگ دیے ایک ایڑی باد پیاری لگ دیے حضرت عبداللہ بن مسہود اللہ پاک دنوں اپنے بادتوں باد اگر کوئی شہ چنگی لگ دیے تو مہ پیان دی فرما برداری چنگی لگ دیے اللہ پاک دنوں اگر کوئی شہ پیاری لگ دیے اپنے بادتوں باد ما پیان دار ادب تے کھ دروں چنگا لگ دیے ما پیان دین لگیتہ یا پیار چنگا لگ دی ما پیان دینال بولے دو میٹھے بول چنگی لگ دی نیم رہی بولیاں گرن ما پیان درمل پیار نال بولیا گرم موہ میں رات نوں اپنی والدہ دے کول سونا شروع کر دیتا ہم کہتے ہیں میں اپنی امی دے کول سونا شروع کر دیتا ہم بھڑی والدہ مانجین ہو سکتا ہے کوئی گلب آن جائے رات دا سمیں ہوں دا ہے جناب اسیتہ سوندے نہیں بابا کرادے بڑے ماردے ہیں ساری ساری رات نید نہیں آدھی میں اپنی والدہ دے کول سونا شروع کر دیتا ہم اللہ اکبر اللہ کہندے نے ایک اہو جا بھی رات آئی ادھی گو رات دا ٹائم ہے تے امی نے میں نو آواد ماری عبداللہ بن مسود گال سن گال سن میں کیا امی جان کی گال حضرت عبداللہ بن مسود کہندے نے والدہ کہندے ہیں پتر میں نو پیاس بڑی لگی ہے میں نو پانی پیلا دے ساڑھے ورگا کیوں دہنا انہوں نے کہا ماں تیر چوتھا ہی لائی جڑتنو پانی دی لوڑ پہ گی پر میں صدقے جاوائے کونے اللہ اکبر اللہ جنہ دی تربیت کرنے والا آمینہ دا لال میرے ترے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ کو علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسود کہندے نے ادھی رات دا ٹائمے تے ادھی رات دا ویلائے ماں نے آواد ماری اوے عبداللہ میں نو پانی پیلا دے عبداللہ بن مسود کہندے نے میں کھڑا ہوں گیا تے جا کے کھڑے دے جا کے کھڑے دے کولوں پانی لے کے آیا کھڑے دے وچوں پانی ڈال کے لے آ کے پیالہ پکڑ کے اپنی والدہ دے کول آیا تے کہندے کی نیم میرے آم توں پہلے میری والدہ دیاں کھڑا گئی دوڑیاں تھی نیندہ نہیں نا پتہ ہوں در کیسے بھیلے بھی لگ جائے کھر لن لگیاں ہی پتہ نہیں لگ دا آم لگیاں ہی پتہ نہیں لگ دا عبداللہ بن مسود کہندے میں ان سوچی پہ گیاں امی جانتاں سوچکے نے ان کرانتے کی کرام ان ماں سوچکی ہیں کہندے نے میرے دل چوکے آلا گیاں اوے عبداللہ کنی کو دیر کھڑا رہے گاں آجڑا پہ آلا ہاتھ چوپڑے آئیم اے والدہ دی منجی تھے لے رکھ دیم جا جا کے سوچا نام عبداللہ بن مسود کہندے نے میں پہ آلا اینج کر کے پکڑے ہویاں تے رکھا نہیں لگ دا ماں دل چون دوسرا گیا لگیاں اوے عبداللہ ادھی رات دا میلائیم رات بھی ہنیریم والدہ دی نظر بھی کم دوڑیم اوے بڑیاں نو کتھے ٹھیک نظر آیا کردائیم اوے ماں کتھے ہاتھ مار دی پھنے گیم عبداللہ پہ آلا نہ رکیم پہ آلا نہ رکیم عبداللہ بن مسود کہندے نے میں پہ آلا پکڑ کے کھڑا ہو گیاں اللہ سونے ہم ایک ایک اوڑی گل بن گئیناں عبداللہ کہندے نے آج میں رات ہم اپنی والدہ دی خدمت جو گزار دیاں گاں اللہ اکبر اللہ عبداللہ بن مسود کو دی بیان کردائیم جدو میں کھڑیاں کھڑیاں تھاک جایاں کردائیم میں بیٹھ جایاں کردائیم تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جدو میں نو نید لگ پہندی سیم میں کھڑا ہو جایاں کردائیم عدرت عبداللہ بن مسود کہندے نے اہمی ساری رات لنگ گئیناں صویر ہو گئیم عدرت بیلان نے آزام دی تینام امی جان بیدار ہو گئیم تے والدہ کہندی ہے پتر میرے سرانے کی میں کھڑا ہیم والدہ نے کہی کیا پتر میرے سرانے کی میں کھڑا ہے اے نہیں آکیا ماں میں ساری رات بھاسی لگی رہاں تے توں کہنی کی میں کھڑا ہے آپ ہی پانی مگیا سی ہو اللہ اکبر اللہ عبداللہ بن مسود کہندے نے امی جان ہے تو انہوں رات لنہ پیاس لگ گئی سی تے رات لنہ تسی پانی مگیا سی امی جان او دنہ پیالا لیکن تو انہوں رہے سرانے کھڑا ہم ماں نے پانی پیدھا ہم اسمان میں لے موں کر کے دعا کر دی تھی اللہ ہم میرے پیٹے عبداللہ دے ترہا ہم فرما دے ماں دی پھر دعا دی وجہ کر کے نا اللہ پا کریم جتے دوسرے صحابہ نو مقام دی تے نے میرے نبی دے سارے صحابہ ہی اللہ پر اللہ پا کریم عبداللہ نو وقریں مقام دے دی تائیم عبداللہ نو اللہ پا کریم وقریاں انشان دے دی تھیavin مہدث حدیث بنا دی تائیم مہدث اے قرآن بنا دی تائیم ای پتہ لگیاں ماں پیاں دی خدمت دے وجہم ماں پیاں دے عدب دے وجہم اللہ پا کریم بڑیاں ازتا رکھیانیم بڑے مقام رکھے نیم تے اللہ پا کریم ماں پیاں دی شانوی بڑی بنا دی تی problèmes مابیاں دا مقام ہی بڑا بنا دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دے کولم ایک آنوالایا نام اوہ یمن دے علاقے چوم چل گے میرے مصطفیٰ دے کولایا نام آگے گیندہ کیے اوبائی اوکام علاق حجرت والجہاد سونے آم میں اللہ دے راچو حجرت کر کے آیا سونے آمیں تو آئیڈی بیعت کرنا کہ اللہ دے راچو اپنی جان قربان کر دے انگام جان قربان کرنا معمولی بات ہے اللہ دے رستے جو جہاد کرنا کوئی معمولی بات ہے ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی سچی زبان آپ نے فرمایا پتہ ہی کی نے فرمایا جندہ بارے بذر کو پڑیا کر دے سن دعا کرو جی تھی لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتان آدل فرمایا تو انہوں سنایا کر دے سن تھی سنو اللہ اکبر اللہ تھی راب دا قرآن میں کہندہ وَمَا يَنْتِكُوَا نِلْحَوَامِ اِنُوْ خُوَا إِلَّا وَغْنِيُنْ يُوْقَامِ جندہ ترجمہ مہنج کرنا وَأَيْ عَنْدِي لَبْا اُتْتِي رَبْ بُولَ ذَجِيمِ وَأَيْ عَنْدِي لَبْا اُتْتِي رَبْ بُولَ ذَجِيمِ وَأَيْ عَنْدِي لَبْ بُولَ ذَجِيمِ وَأَيْ عَنْدِي لَبْ بُولَ ذَجِيمِ وَأَيْ عَنْدَا بُولَ نَامِ رَبْ دا قُرَانَ آيَامِ اس پیغمبر دی بات کر لگا آپ نے فرمایا اے جڑا بندہ ایک رات اللہ درست چو لگا دن دائم ساری زندگی دی بات نہیں کر لگا آپ فرما دنیم جڑا بندہ ایک رات اللہ درست چو گزار دن دائم حیر امین الدنیا وَم آفیقام ایک منیم آزمین دے خزانے ڈال دیتے جانم ترازو دیکھ پڑھنے چون زمین دے خزانے ڈال دیتے جانم ایک منیم جڑی اللہ دے رست چون انہیں رات لگا دیتی ایم اور رات ڈال دیتی جائنم آفر میں دینیم ان دیو رات زمین دے سارے خزانے آنانو چنگی ایم ایک رات دائنہ جڑیم ایک آگے کہندہ سونی اش میں اپنی ساری زندگی اللہ دے راچہ وقف کرنا تھی لیاو ہاتھ میں بیت کرنا اللہ اکبر اللہ ایک قون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں میرے نبی نو نم اللہ نے سارے جہان تو سونا بنا سی وہ میں سارے جہان تو سیانہ بھی بنا دیتا سی سونا انشاءاللہ دستان کے شاید صاحب کی دیکھو سونے سن اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نو نم اللہ نے سارے جہان تو میرے محمد نو سیانہ بھی بنا دیتا اللہ اکبر اللہ وہ نے آگے کہندہ سونے آم میں بیت کرنی ہم آپ اور اسلام سوچن لگ پہ انہیں ماں باوی ہوں گے ماں پیانے پال پوسکے اکھیں سوکے اکھیں انہوں کڑیل جوان کی تھے جوہ جی کسے نے کوئی پودا لائیا ہوئے انہوں پانی پونے دے کے چوکی گوڑی کر کے خاد پا کے وڈا کریں تو انہوں مروچ کے کوئی لائے گساند ہے اے ہوئی گال میرے نبی سوچنے ہیں آپ علیہ السلام فرمائن دنی علمی والدنی کا غدل حیل اے میرے ہاتھ سے بیت کرنوالے اے تا دا سم ماں پہ ہیں کہ ماں پہ کوئی نہیں ماں ہے کہ کوئی نہیں بابا ہے گا کہ کوئی نہیں اے تیرے ماں پیانے تنوں پال پوسکے وڈا گیتا آج تو کڑیل جوان ہوگے ہیں اے جہاد دے جائیں گا جنگ جن تکو چھائید ہو جائیں گا اللہ پاک نیم جہادت دا بڑا مقام رکھے ہیں پر اللہ دے پاک پیغمبر سوچ رہے ہوں گے تیرے ماں پیانوں کون سبا لے گا اے تیری بڑی ماں گنیاں چھو رول جائے گی تیرا باب گنیاں چھو رول جائے گا آفرما دنے علمی وارد ہی کام اہدن حیون ماں پہ ہے کہ نہیں ہے ایک اے دا سونے ماں پہ تمجھو دنے آفرما دنے اللہ دے کلوم جہاد جنہاں سواب لینا چاڑنا ہے ایک بندہ کوڑے سے چڑھ کے تلوار حچوں پڑھ کے میدان جنگ چھو لڑتا لڑتا اللہ دے راچو شہید ہو جائیں گا اے نا سواب لینا چاڑنا ہے ایک اے دا سونے ماں سواب تا لینا چاڑنا ہے آفرما دنے فرجیم علا والد ہی کام فقسن صحبت جا جا گئی ماں پہ ہے دی جتیاں سدیاں تو کر لے اللہ جہاد جنہاں سواب تا کر دین گئی اے ایک بندہ کوڑے سے چڑھ کے اللہ دے رستے چون جہاد کر دا پہ ہے اے ماں پہ ہے دی جتیاں سدیاں کر دا پہ ہے جنہاں سواب اللہ پہ کریم اس کوڑے تے چڑھ کے جہاد کرنے والے نو دینائیم اے نا سواب ہم اللہ ماں پہ آنڈی خدمت کرنے والے نوانہیت کر دین گئیم بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَخْتَ عَرْجُلَاكُمْ او جنت ہندہ اللہ پاک نے بڑے شانت بڑے مرتبے بنا دیتے ہیں دعا کرو اللہ سانو سارے نصیب فرمائے آپ فرما دینے اللہ نے چوکے نم فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَخْتَ عَرْجُلَاكُمْ اللہ نے جنت چوکے تھے ماں پہ آنڈی پارا تھلے رکھ دیتی ہے جاؤ جا کے ماں پہ آنڈی خدمت کر لو اللہ دی قسمیں جیڑا بندام ماں پہ آنڈی راجی کر دین دائم اللہ دنیاں بھی بہتر بنا دین دین تیغلا جہان بھی بہتر بنا دین دین میں نہیں کہندہ آگا اور کروں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سئی بخاری درویت تے گالوی تنوں سنا دین میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تے مجلس لگی ہوئیے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تے میرے نبی صحابہ جو ہیں جو بھا بڑھے جو میں سمان دا چند تاریاں چو بھا بڑھے آئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاوٹم اور کسے مانے آج تک ایو جیا سونا نہیں جنے آم اور جی میں اپنی مردی مطابق ہے بڑھے آم مصورنے باسم انتہا کر سٹیم اور کی دیری جنالم تصویر کٹیم اسینا جمیلا دام مو موڑ دیتام محمد بڑھا کے تے گلم توڑ دیتام ایک ہور تڑپ گیاں ایک ہی کی اندام اوہ میں سد کے سونا مکھڑام اوہ میں سد کے سونا مکھڑام اور جاگ ویکنے دا پکھڑام اوہ ویکنے تن موک جائیں دکھڑام اوہ وے ہریاں دل سکڑام اوہ ٹھار جانم اکھیاں میریام جو سفن آنیم کے ریام اوہ کوئی چہرے نوم تلوار کہہیم کوئی بدر دام لشکار کہہیم اوہ میں چاند کہام انصاف نئیم اوہ چاند داتے اپنائیم چہرہ ساف نئیم اوہ چاند آپ بکھائیم دید دام اوہ پجھلا کے اندائیم اید دام اوہ ایت یوسف ون دی کوئی وانائیم اوہ کوئی اچھیم لیندہ سانائیم اوہ جا پوچھ لیم اب شیم لال دوم اوہ جنے ڈٹھائیں میرے لال نوم ماشاءاللہ مارلے تکبیر عظمت مصطفیٰ 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 شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ احترامِ مصطفیٰ عزتِ مصطفیٰ رادرِ اکبر حضرت مولانا سلمان شریف صاحب علابادی اللہ عنہ سلمان ربانی صاحبی اللہ عنہ دیم مرچو برکت فرمائیم تے میں گالے کر رہے ہیں سام جگہ دے پیر نبی جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئیں ہم آپ علیہ السلام سیاہ بانوں کہیں دیں سیاہ بان آج میں توانوں ہم اوہ پہلے وقتاں دی گالے سنانی ہم اور سیاہ باتا کی چندے سان سونا کوئی گال کریں سونا دے موہ چو نورانی پھول گرن تسی چوڑیاں پر کے لے جائیے اللہ اکبار اللہ آب فرمائی دینیم پہلے وقتاں دی باتیں تین بندیم آپ نے کرونی کل پہنام تین بندیم آپ نے کرونی کل پہنام تے چل دیاں چل دیاں پہاڑی رست آ گیا میرے مصطفیٰ فرمائی دینیم آب فرمائی دینیم جدوں پہاڑی رست جو گزرن لگے نام ایدروں تفان آگے نام بارشوں لگ پہیم اینا ٹکانا لبنا شروع کر دیتا آب بارشتوں بچ نوازتے کتے ٹکانا لبے آ جائیم تے لب دیاں لب دیاں آب فرمائی دین ایک پہاڑ دی گارچوں جا چھپے پہاڑ دی گارچوں جا کے چھپ گئے اللہ اکبار اللہ تے اللہ باستے اللہ دے معاملے کے دینے نام اللہ ہی جانتا ہے اللہ اکبار اللہ اینا اپنے والوں اپنے اپنوں بچان دی خاتر گارچوں گئے اینا کی پتہ سیم اللہ دے معاملے کے دینے نام اللہ اکبار اللہ آپ فرمائی دینے اے گارچوں جا چلے گئے نام اتھو ایک پتھر لڑ کے آم صوفان دی وجہ کر کے بارشتے تیزوں دی وجہ کر کے عوامہ دے چھکر چلن دی وجہ کر کے اتھو ایک پتھر لڑ کے آم تے لڑک دا لڑک دا گار دے بوے سے آکے لگ گئے آم اے دروازہ بند ہو گئے آم اینا تینا بڑا دور مارے آم بڑیاں کوشاں گیتی آم اے پتھر ہٹ جائے آم آپ فرمائی دینے تینا زور لانتا پر پتھر ہٹ دا نہیں نہیں ہٹ دا جی اللہ تے مبیل ہو دو انتے کوئی نہیں یہ تا پتہ نہیں کتے بھی بول پہندے بندہ لیٹھے انچو بیٹھا ہوئے نا او تھی کان نا لکے نرے ہیلو میں نا نے جناب گل گیتی جائے نا نے زور لگائی جائے اللہ اکبر اللہ اے جناب نے مبیل ہو دو کوئی نہیں ہے گے سن آپ فرمائی دینے اینا تینا زور زور لانتا پھر ہٹ گے گئے وہ جناب کی کی تعدہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائی دینے سوچی پہ گئے انتا مرے مرائے ایتوازی نکل نہیں سکتے کاروالے انہوں پتا کوئی نہیں کتے کب ہوئے بیٹھے نیم آپ فرمائی دینے اوثے بیٹھ کے مو دیں تدار گر لگ بیم ایک ویچوں سے آنا بندام ایک ایندہ پائیوں میں یوں سی بہت وڑا گنای اینڈ کرونام ایک کام میں دس دن اوہ تسی کار لبوں اوہ ساک دے اللہ مطا فرمائ دین ایک ایندہ اوہ زندگی چو کوئی نہ کوئی تاں چنگا گم کیتا ہی ہوئے گا نام زندگی چو کوئی نہ کوئی نیک کم تاں کیتا ہی ہوئے گا نام اج اللہ دے سامنے کڑے ہو گیم اللہ دے سامنے کڑے ہو گیم اللہ پاک نوم اس نے کم دا واسطہ دے کے کہنے ہم اللہ سونے ہم اگر اس سادہ نے کم کو بھولے سانو مسیبت تو نہ جاتا تا کر دے تے جدو مندہ پھسے آوے نا وہ دو پھر دلوں دعا ہواں نکل دی ہیں تے رابو بھی کہن دا ہے اوہ میرے آپ بندے آ جدو جنینجی میں مردی گزار کے آگئے ہیں جے ہو جاں مردیس ہیں پھر آ میرے بوے تے گیا جا میں تنیا ساریاں پریشانییں دور کر دیاں گا پتہ کینے کہن دا ہے پھر گورنل سنو کہن دا کیے اوہ آجا مانگ لیں جو کچھ چلائیم اوہ آجا مانگ لیں جو کچھ چلائیم اوہ تیرا رب غم کیوں شرم لائیم اوہ کیوں گیران دے درم جلائیم اوہ پڑھ لاک اللہ خام اللہ اللہ اوہ خالی خاتے عویم جھولی بر دیوام اوہ خالی خاتے عویم جھولی بر دیوام اوہ تینوں مال اولاد تے زر دیوام اوہ تیری ہر مشکل حل کر دیوام اوہ پڑھ لاک اللہ خام اللہ اللہ اوہ میں نو ملن دا لگ دا کرایا نئیم اوہ میں کوئی دور محل بنایا نئیم اوہ کوئی چوکی دارم بٹھایا نئیم اوہ توم پھر ویم میرے بووے آیا نئیم اوہ پڑھ لاک اللہ خام اللہ اللہ بھائیو اللہ باغ نو نیک مل دا واسطہ دیوام اوہ کھڑا ہو گیا ہم انہیں اپنا نیک مل بیان گیتا ہم کہندہ اللہ سونے ہم اگر انہیں نیکم تنوں قبول چیم ساموش مسیبتوں نہ جاتا تا کر دیم اوہ پڑھ ماں دنیم انہیں اللہ باغ نو اپنے نیکم دا واسطہ دیتا ہم اللہ باغ نو انہیں دا واسطہ قبول کر کے تے پتھر نو تھوڑا جنا ہٹا دیتا ہم پتھر تھوڑا جا ہٹ گیا ہم نیکم دا ہم بندہ اللہ نو واسطہ دے سکتا ہم جنہیں وسیلے جاہ دنے ہم وہ دھتے جاہ سکتا ہم انہیں جاہد وسیلے ہیں چھو ایک ایوی وسیلے ہیں یہ بندہ اللہ نو اپنے نیک عملتا وسیلہ دے دے دیم اللہ اکبر اللہم یہ انہیں پتھر ہٹ گیا ہم ہوا آن جا لگ پئی پر بار نہیں نکل سکتا ہم دوسرا گھڑا ہو گیا ہم ایک ایندہ اللہ سونے ہم میں آنے کی کی تیسی اللہ جی کو بھول تے میں نو مسیبتوں نجات عطا کر دیم آپ فرما دنے پتھر خور ہٹ گیا ہم پر بار کوئی نہیں نکل سکتے ہم یہ تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا ہم یہ ماں پیاں دا فرما بردار یہ ماں پیاں دیا جتیاں سیدیاں کرنو والا ہم ماں پیاں دا عدب کرنو والا ہم ماں پیاں نال پیار کرنو والا ہم ماں پیاں دی خدمت کرنو والا ہم ایک ایندہ اللہ سونے ہم تینوں پتہ ہم میں چرواغا بندہ ہم میرا کوئی وڈا کرو بار کوئی نہیں میری وڈی دکان کوئی نہیں میرا وڈو کرو بار کوئی نہیں اللہ میں کوئی وڈا بندہ کوئی نہیں ساری دیاری بکریاں چراہوں نہیں میرا کم میں عرشاں والے ہم میں بکریاں چراہ کے گدارا گیتا کردہ ہم اللہ سونے ہم پارے میرا دستورویاں کردہ سیم اے میرا طریقہیاں کردہ سیم اللہ جدو شامانو کرے آنا سام آکے بکنیاں دادو دوتو کے سب تو پہلے مانو پہ آنا سام اپنے باپنوں پہ لانا سام پھر اپنے بیوی بچیاں نوں پہ لانا سام اللہ سونے ہم تو جان نام ایک دن میں لیٹ ہو گیا نام ایک دن تاخیر ہو گئی اللہ تیری کرنی انجوئی نام میں کرے آیا تھے میری مامی سو گئی تھے میرا بابا بھی سو گیا بہنے بڑے ماں باپ سو گئے اللہ سونے ہم میرا طریقہ ہویا کرنا سی پہلے ماں باپ میری اولاد بات دوں پہلے ماں باپ اولاد بات دوں یا اللہ ماں بھی سو گئی باں بھی سو گئی ہم اللہ سونے ہم میں کی کرم اللہ اکبر اللہ اے کہند اللہ میں دودھ دویا دودھ چویا چوکے پیالہ پر کے یا اللہ ماں پیالے سرانے کھڑا ہوگئی ہم میرے بچے میرے بیرانچوں بلک بلک کے رون دے رہا میری بیوی کہندی رہی اے میرے شرد تاج اپنے انہیں بچے انہوں دودھ پیلا دیں ماں پہ اٹھیں گے پھر پیلا دیں پر یا اللہ تو گوائیں میں کیا پہلے میری ماں تے باپ پیوے گا میری اولاد بات تو پیوے گی یا اللہ ہمیں سویر ہو گئی یا اللہ دن چڑپے آ پہلے میری ماں نے پیتا باپ نے پیتا پھر میری اولاد نے پیتا اللہ سونے ہم اگرے عمل تے نو قبول سنو مصیبت تو نجات عطا کر دیں آپ فرما دیں انہیں اللہ نے یہ واسطہ دیتا دے اللہ نے اس پتر ہٹ آگے پریشانی دور فرما دیتی اے دوستوں رب دے بن جاؤ رب انہوں اپنا پر آلو اور انشاءاللہ اللہ مشکلہ دور کر دیں گے تے جڑا رابدہ بن جائے پھر رابدیں اگر اللہ میں ماندہ ہے اللہ نے کنی شام دیتی انہیں اوہ ہزارہ سال پہلے اپنے معاپیاں دی خدمت کی تھی اللہ نے انہیں تذکرہ میرے محمد فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی نے اپنے صحابیوں دس کے قیامت تک واسطے انہیں تذکرہ محفوظ فرما دیتا یہ معاپیاں دی خدمت دی شان دیتی جنے دوستوں اج معاپیاں دے فرما بردار بنو گے اللہ دی قسمیں اللہ پاک مشکلہ آسان کر دیں گے اللہ صرف خروعیاں آتا فرما دیں گے بلندیاں تے رفتہ آتا کر دیں گے تے ایک گالے یاد رکھیا جے آج معاپیاں دی سیوہ جن ہی ہو سکتی کر لوگو یہ نعمت بار بار نہیں لگتی حسن بسری رحمت اللہ والدہ فوت ہو گی جنہ دیاں ماما ٹور گیاں اللہ مغفرت فرمائے یہ نا دی والدہ فوت ہو گی تے بڑا روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں اس نے پوچھا حضرت صاحب تُسیتہ بڑے بڑے مہدس ہو کیوں رہو رہا جے کہ انتے ہیں پائی جان گالنے یا اللہ نے میرے واسطے جنت دے دو رستے میں دے 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 سان میری ماں پہ میرے باپ دی سروج جوں آج میں جتے افسوس اے یا کہ میری والدہ ٹور گی ہے اوٹھے میں اے بھی افسوس ہے اللہ نے ایک جنت دا دروازہ بند کر دیتا ہے انشاءاللہ یہ کہنے دنے کہ اوٹھے میں اے بھی افسوس ہے کہ آج میری والدہ فوت ہو گی ہے اے بھی افسوس ہے کہ اللہ پاک نے جنت دا دروازہ بند کر دیتا ہے دوستو آج گذر کرو گے تے گالے بڑھے گی اے جناب اے تا اینجے نا جنہیں کھیتی بھو گے اجوی کٹو گے اسی جناب آج اپنے والدین دی خدمت کرانگی کاننو ساڑی اُڑاد اٹھ کے ساڑی خدمت کرے گی تے کاری صاحب کہہ رہا ہے سن کہ اوہ کھٹے مٹھیا لی نا ایک کوئی والدین گوراں دیو سنا دے سنوگے نا انشاءاللہ اللہ پاک تاڑی محبت قبول فرمائے تے بابا جی پڑی آ کر دے سن گورنل سنو میں زیادہ ٹائم نہیں لگا انشاءاللہ ماشاءاللہ خطابہ بھی موجود نہیں تے کہنے والا کی کندر اس رنگ پرنگی دنیاں تے اس رنگ پرنگی دنیاں تے کئی ہندے واتس وٹے نے پیت اگتاں اوپر بیٹھنو والے پین اُلدے اندر گھٹے نے پاسیر دوسیرے سارے تیرے ہارے ہوئے وٹے نے کتے پتھران دے می پہیں دے نے کتے رحمت دے چھٹے نے آئی کوئی والے آگوران دین کچھ مٹے نے کچھ کھٹے نے ایک کو بند کر دے گو مارا اے تکبیر مارا اے تکبیر حضمت مصطفیٰ حضمت رب العالمین مولانا محمد شریف صاحب العبادی مولانا محمد شریف صاحب العبادی چاند شینہ العبادی حضرت مولانا سلمان شریف صاحب العبادی اس وان سونی دنیاں تے کئی خندے وات سوٹے نے ماشاءاللہ ساڑے شہر محترم کاری بنیامین اب صاحب آگے نے اللہ عنہ دے عمر جو برکت فرمائے میں انشاءاللہ دو چارہ منٹا جونا پڑے گال مکانم تے کہیں دے اس رنگ بڑھنگی دنیاں تے کئی خندے وات سوٹے نے پیتکتاں اوپر بیٹھنوانے پیرول دے اندر کٹے نے پاسے ردوسے رے سارے تیرے گاڑے ہوئے وٹے نے وائے کتے پتھران دیمی پیندے نے کتے رحمتاں دے چھٹے نے وہاں مولا پنیاں قدرتاں دے تم کیسے نقشے کٹے نے اے کوئی والے انگوراں دیم کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اے دو پڑھانے ماں پہ ہو جائے ایک مشر کے کم واغ دے آم ایک مردہ کہیں خدا وانوں ایک آکے اللہ واغ دے آم ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا ایک گازیہ تے مواغ دے آم ایک رند پھونے وچھ گتائیں ایک زود پھونے وچھ زاگ دے آم ایک بزدل تے مر جان دے نیم ایک سنتاں توں کٹے نیم اے کوئی والے انگوراں دیم کچھ مٹے نیم کچھ کھٹے نیم ماں کی مہاشی اللہ کتیب رحم مجود نے اللہ پاک توڑی محبت کے محبت پرمائے موسیقی